دیکھیں یہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے ابھی آپ نے مجھے دکھا رہی ہے یہ ڈراما کر رہی ہے مکمل ڈراما کر رہی ہے یہ جب ہم نے اس کے گھر جانے کے لیے ہم نے کوشش کی اور گھر کراچی میں اس کے گئے جس کا جو گھر ہے وہ تھنی بخش گوٹ کراچی ملیرکنٹ میں واقع ہے جب ہم وہاں پہنچے اور وہاں ہم اس کے گھر کے آس پاس دکانے جتنے بھی شاپس تھے اور گلی محلے میں لوگوں سے معلومات ہم نے لی کچھ خواتین بھی ہمیں ملی تو وہاں سے یہ پتہ جلا کہ یہ تو وہاں پہ رانیوں کی طرح رہتی تھی یہ کوئی عام لڑکیوں کی طرح نہیں رہتی تھی اور محلے کی جو عورتیں محلے کی جو خواتین ہوتی تھی وہ ایکزمپل دیتی تھی اپنے شہروں کو کہ اس طرح خوش رکھا جاتا ہے اپنی پیویوں کو جیسے گلام ایدر اس سیما حیدر کو خوش رکھتا ہے یہ ایک رول موڈل تھی ایک خوشحال فیملی کی سیما حیدر جس کی تمام خواہشات گلام حیدر پ تو یہ وہاں سے خیرپور سے غلام حیدر کے ساتھ ہے تو غلام حیدر کے ساتھ رہی اس کے بعد یہ کراچی شفٹ ہوئی جب پندرہ سال کے عمر سے پائیس سال تئیس سال کے عمر تک یہ بڑا گیپ ہے یہ جب بلوچوں میں رہی نہیں ہے یہ غلام حیدر کے گاؤں میں فیملی میں رہی نہیں ہے تو اس پر ظلم کس نے کیے کسی نے نہیں کیے یہ سراسر جھوٹ بولتی ہے اس کے رونے سے اس کا ڈراما صاحب ظاہر ہے یہ ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتی ہے ہندوستانیوں کا اسی لئے یہ ڈراما کر رہی ہے اس کے خود کے بیان سے یہ ظاہر ہے نا جہے میں بچپن میں میری شادی ہو گئی بچپن میں جب آپ کی شادی ہو گئی بچپن میں جب آپ کراچی شفٹ ہو گئے تو کراچی میں تو بلوچ نہیں ہے کراچی میں تو ظالم نہیں ہے کراچی میں تو آپ پر کوئی ظلم نہیں ہوا آپ رانیوں کی طرح رہتی ہیں میں آپ کو ایک اور کرپ میں آپ کی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ آپ کو دکھائے جو زفر بکٹی ہے جو کلام حیدر صاحب کا جو دوست ہے اس نے بھی کہا تھا سندھ میں رہتے ہیں میں ذمہ دار بندہ ہوں کوئی ظلم نہیں ہوتا بھائی سندھ میں کوئی یہاں پر خواتین پر ظلم نہیں ہے کوئی یہاں پر کاروکاری کا سسٹم ہوتا ہوگا کوئی سالوں پہلے کوئی تیس چالیس سال پہلے ہو سکتا ہے ہوتا ہو لیکن یہاں پر نہیں ہے ہم سارا دن کیسے سیل آتے ہیں ٹرائل کوڈ میں ہائی کوڈ میں سپریم کوڈ میں ہمارے پاس تو ایسے کیسے نہیں آتے ہیں ظلم نہیں ہے یہاں پر یہاں پر خواتین کے جو پروٹیکشن کے جو سیل ہیں خواتین کے پروٹیکشن کے جو آگنائزیشن سے یہاں پر وہ بڑا کھام کرتی ہے وہ میں ایکشن فورم بنے ہوئے ہر ظلے ہل ہر جو ہے تیلو کا ہیڈکوارٹر ہے اس میں بڑی سرگرم خواتین ہیں کوئی تھوڑا بھی کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو ساری خواتین ساتھ ہو جاتی ہیں پھر ہم مقلہ ان کی مدد کرتے ہیں ہمارا کانسٹوٹیشن کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بڑی بڑا پروٹیکٹ کرتے ہیں خواتین کو اور ہمارے پاس رائج ہے جو منفی کردار کر کے خواتین کو پیش کر رہی ہے سیما سندھ کے اندر میں اس کی بردور مذہبت کرتا ہوں الفاظ میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے میرا جو ملک ہے میرا جو سندھ ہے وہ بڑا پورا من ہے خواتین کے لیے سیف ہیون ہے اور یہاں پر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم نے کوئی چوڑیاں تھوڑی پہنی ہوئی ہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہماری ماں ہوں ہماری بہنوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نہیں چھوڑیں گے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے نہیں کوئی انڈیویجل کی طرف سے ہوتا ہے نہ سرکار کی طرف سے ہوتا ہے نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے نہ ہونے دیں گے نہ ہونے دیں گے نہیں یہاں پر ہوتا ہے یہ بلکل سیما نے جھوٹ بولا دیکھیں ایکشن تو لیا جا سکتا ہے لیکن وہ ابھی ہمارے ملک میں تو نہیں ہے جب آئے گی تو ضرور اس پر ریاست جو ہے اس پر کیسز داخل تو کرے گی دیفہم کرنے کے لیے کیونکہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل جو پانچ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے ساتھ ریاست کے ساتھ وفادار رہنا ہے لیکن یہ جو لڑکی ہے یہ جو عورت ہے یہ مسلسل پاکستان اور ریاست اور ریاست کے جو انڈیویجل سے شہریوں کو بدرام کرنے کے لیے اور یہ جتنے بھی گھنونے الزام لگا رہی ہے مسلسل پاکستان کے خلاف ریاست کے خلاف اور شہریوں کے خلاف ظلم کے عورتوں کے ساتھ جبر کے لیے ایسا بالکل بھی نہیں ہے ایک انسی کردار علاقہ پیش کرتے ہیں اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے نہ ایسا ظلم ہوتا ہے یہاں پر نہ ایسے ہی جو جتنے بھی باتیں کریں ایسا بالکل بھی نہیں ہے نسیما جو ہے سراسل جھوٹ بولتی ہے تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں ایسا بالکل پاکستان بھی نہیں ہوتا ہے خواتین کے لیے پاکستان سیف ہیون ہے اور یہاں پر ساری خواتین خوش ہیں اپنی ملزی کی مالک ہیں ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتا ریاست ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے ریاستی ادارے خواتین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یہاں کے انڈیویجل یہاں کے اسٹیکولڈر پروٹیکٹ کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے law related جتنی بھی organizations ہیں law related جتنی بھی سٹیکولڈر سے بارک افسل سے بارے سوسیلیشن سے وہاں خواتین کو کوئی نہیں ہے ایسے بات کہ خواتین کو کوئی یہاں پر باکستان مسئل ہے سرما جھوٹ بولتے ہیں یہ دراما ہے ہندوستان میں تو سب سے زیادہ اداکار ایکٹر ہندوستان میں پائے جاتے ہیں وہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ ہندوستانی ان کا فیشل ایمپریشن سے پتا لگا سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں دیکھیں یہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے ابھی آپ نے مجھے دکھا رہی ہے یہ ڈراما کر رہی ہے مکمل ڈراما کر رہی ہے یہ جب ہم نے اس کے گھر جانے کے لیے ہم نے کوشش کی اور گھر کراچی میں اس کے گئے جس کا جو گھر ہے وہ دھنی بکش گوٹ کراچی ملیرکنٹ میں واقع ہے جب ہم وہاں پہنچے اور وہاں ہم اس کے گھر کے آس پاس دکانیں جتنے بھی شاپس تھے اور گلی محلے میں لوگوں سے معلومات ہم نے لی کچھ خواتین بھی ہمیں ملی تو وہاں سے یہ پتہ جلا کہ یہ تو وہاں پہ رانیوں کی طرح رہتی تھی یہ کوئی عام لڑکیوں کی طرح نہیں رہتی تھی اس کی تمام وہ جائز ناجائز خواہشیات جائز اور ناجائز خواہشیات جتنی بھی تھی وہ گلام حدر اس کی مکمل کرتا تھا اور مولے کی جو عورتیں مولے کی جو خواتین ہوتی تھی وہ ایکزمپل دیتی تھی اپنے شہروں کو کہ اس طرح خوش رکھا جاتا ہے اپنی پیویوں کو جیسے گلام حدر اس سیما حدر کو خوش رکھتا ہے یہ ایک رول موڈل تھی ایک خوشحال فیملی کی سیما حدر جس کی تمام خواہشات گلام حدر پوری راکیوں کی طرح رکھتا تھا اور اس کا یہ رونا دھونا بلکل جھوٹ ہے جھوٹ کیسی کوئی بات نہیں تھی کہ یہ خوش نہ تھی اور جو جکھانی قبائل تھی وہ بڑے ظالم تھے یہ سراسل جھوٹ گول رہی ہے اس کے بھی یہ جب بلوچوں میں رہی نہیں ہے یہ گلام حدر کے گاؤں میں فیملی میں رہی نہیں ہے تو اس پر ظلم کس نے کیے کسی نے نہیں کیے یہ سرا سر جھوٹ بولتی ہے اس کے رونے سے اس کا ڈراما صاف ظاہر ہے یہ ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتی ہے اندوستانیوں کا اسی لیے یہ ڈراما کر رہی ہے اس کے خود کے پیان سے یہ ظاہر ہے نا جہاں میں بچپن میں میری شادی ہو گئی بچپن میں جب آپ کی شادی ہو گئی بچپن میں جب آپ کراچی شفٹ ہو گئے تو کراچی میں تو بلوچ نہیں ہے کراچی میں تو ظالم نہیں ہے کراچی میں تو آپ پر کوئی ظلم نہیں ہوا آپ رانیوں کی طرح رہتی ہیں میں آپ کو ایک اور میں آپ کی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ آپ کو دکھائے جو زفر بکٹی ہے جو قلام حیدر صاحب کا جو دوست ہے اس نے بھی کہا تھا سندھ میں رہتے ہیں میں ذمہ دار بندہ ہوں کوئی ظلم نہیں ہوتا بھائی سندھ میں کوئی یہاں پر خواتین پر ظلم نہیں ہے کوئی یہاں پر کاروکاری کا سسٹم ہوتا ہوگا کوئی سالوں پہلے کوئی تیس چالیس سال پہلے ہو سکتا ہے ہوتا ہو لیکن یہاں پر نہیں ہے ہم سارا دن کیسز سیل آتے ہیں ٹرائل کوڈ میں ہائی کوڈ میں سپریم کوڈ میں ہمارے پاس تو ایسے کیسز نہیں آتے ہیں ظلم نہیں ہے یہاں پر یہاں پر خواتین کے جو پروٹیکشن کے جو سیل ہیں خواتین کے پروٹیکشن کے جو آگنائزیشنز ہیں یہاں پر وہ بڑا کام کرتی ہے وومن ایکشن فورم بنے ہوئے ہیں ہر زلے ہل ہر جو ہے تحصیل جو تعلقہ ہیڈکوارٹر ہیں اس میں بڑی سرگرم خواتین ہیں کوئی تھوڑا بھی کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو ساری خواتین ساتھ ہو جاتی ہیں پھر ہم مکلہ ان کی مدد کرتے ہیں ہمارا کانسیٹوشن کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بڑی بڑا پروٹیکٹ کرتے ہیں خواتین کو اور ہمارے پاس رائج ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف یومن رائٹس ہمارے پاس رائج ہے جو سیڈا کا قانون ہے جو منفی کردار کر کے خواتین کو پیش کر رہی ہے سیما سندھ کے اندر میں اس کی پردور مذہبت کرتا ہوں الفاظ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرا جو ملک ہے میرا جو سندھ ہے وہ بڑا پورا من ہے خواتین کے لئے سیف ہیون ہے اور یہاں پر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم نے کوئی چوڑیاں تھوڑی پہنی ہوئی ہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہماری ماں ہوں ہماری بہنوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہم نہیں چھوڑیں گے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے نہیں کوئی انڈیویجل کی طرف سے ہوتا ہے نہ سرکار کی طرف سے ہوتا ہے نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے نہ ہونے دیں گے نہ ہونے دیں گے نہیں یہاں پر ہوتا ہے یہ بالکل سیما نے جھوٹ بولا دیکھیں ایکشن تو لیا جا سکتا ہے لیکن وہ ابھی ہمارے ملک میں تو نہیں ہے جب آئے گی تو ضرور اس پر ریاست جو ہے اس پر کیسز داخل تو کرے گی ان ڈی فیم کرنے کے لئے کیونکہ پاکستان کے آئین کارٹیکل جو پانچ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے ساتھ ریاست کے ساتھ وفادار رہنا ہے لیکن یہ جو لڑکی ہے یہ جو عفرت ہے یہ سلسل پاکستان کو ریاست کو ریاست کے جو انڈیویجلز ہیں شہریوں کو بدرام کرنے کی شہریوں کو بدرام کرنے کی